موسیقی فضول خرچی اتنا بڑا گناہ ہے فضول خرچی باتوں میں بھی ہوتی ہے فضول خرچی انسان کے روئیوں سے ظاہر ہوتی ہے بہت سارے چیزوں میں انسان فضول خرچی کا اتقاب کرتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس دنیا میں چونکہ انسان کو آزادی حاصل ہے اس لیے وہ اپنی برائی کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی جسٹیفکیشن پا لیتا ہے جس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میرے ایک جاننے والے تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مہمان کے متعلق بہت زیادہ اکرام کہلو یا تکلف کہلو اس سے وہ کام لیتے تھے اور ہر ہفتے کوئی نہ کوئی مہمان ان کے احب پر موجود رہتا تھا میں نے انہیں بارہ منع کیا کہ جناب یہ آپ کا رویہ درست نہیں ہے وہ مجھے کہتے تھے کہ مہمان کا اکرام اسے تو اللہ اور مجھے دے گا اس وقت ان کی معاشی حالت ٹھیک تھی بہرحال ان کا یہی رویہ جاری رہا یہاں تک کہ وہ معاشی تنگی میں اس طرح مقتلا ہوئے کہ ان کے لیے وہ تکلف بردنا پھر ناممکن ہی ہو گیا بلکہ جو مہمان کا ہلکھا پل کا اکرام تھا اس سے بھی وہ ہاتھ دو بیٹھتے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان سجیدی سے باتوں کو نہیں سوچتا مہمان کا اکرام حادیث میں بلکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یومین باللہ والیوم الآخر فر یکرم رضائی فاہو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ربتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے جی بلکل یہ بات موجود ہے لیکن یہ بھی سمجھنے والی چیز ہے کہ جو آج کے زمانے میں ایک ٹرین چل پڑا ہے مہمانوں کا یہ مہمان دراصل وہ مہمان نہیں ہے اس وقت جو مہمان نوازی کی اسلام ترغیب کرتا ہے یا اسلام جس کے بارے میں ہدایت دیتا ہے وہ ضرورت کے تحت اس وقت کی ضرورت تھی جبکہ آج یہ فیشن بن چکا ہے رواج بن چکا ہے ہر دور پر مہمان آ رہے ہیں بھئی کیا بات ہے گھر میں بیٹھو دل نہیں لگ رہا تھا بس سوچا چلے آئے آپ کے ہاں پہ جب اس طرح کے مہمان ہیں تو ان کا اکرام بھی اسی طرح کیجئے ہمارے یہاں پر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ تکلف سے کام کر دیں خود ہمارے گھر والوں کے الحمدللہ میں اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کرتا ہوں اگر کوئی آ بھی جائے مہمان تو تکلف سے کام نہیں رہتا جو گھر پر موجود ہو وہی کھائیے جناب اور جائیے جناب یہ ماملہ ہے الحمدللہ کیونکہ اس کی تعلیم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے ایک صحابی فرمات ہے کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع فرمایا ہے کس سے مہمان کے لئے تکلف برتنے کو یہ کیا چیز ہے کہ مہمان آ رہے ہیں آپ پانچ ٹس جشیں بنا رہے ہیں کہیں وہ لاؤ یہ لاؤ چکل لاؤ وہ اس زمانے میں ضرورت مہمان کو رہتی تھی آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ ہر چیز آویلیبل ہے ہوتلیں موجود ہیں سب کچھ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا تو اس وقت کے مطابق رسول اللہ نے تعلیم دی کہ نہیں مہمان کہاں جائے گا اور وہ سفر بھی ضرورت کے تحت کرتے تھے حج کا عمرے کا لیکن آج پورا ایک الگ ہی معاملہ ہے تو یہ چیز سمجھنے والی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے میں اور میری امت کے متقی لوگ تکلف سے بلکل بری ہیں وہ تکلف نہیں کرتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں در حقیقت یہ جو معاملہ ہمارے معاشرے میں پیش آ رہا ہے یہ معاملہ صرف مہمان کے لئے تکلف برتنے تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ دراصل خود جو میزبان ہے اس کے اسٹیٹس کو شو کرنے کا ایک موقع ہے ایک اپورچنٹی ہے وہ یہ دکھرانا چاہتا ہے کہ یہ مہمان ہے دراصل یہ مہمان کے اکرام کی بات نہیں ہے یہ خود میزبان اپنا اکرام کروا رہا ہے کہ دیکھو میرے پاس یہ یہ معنی ہے میں یہ یہ کھلا سکتا ہوں تو یہ معاملہ ہے تو اس طرح کی جو ہمارے ہاں روایت ایک چل پڑی ہے یہ دراصل بہت ہی غیر اسلامی طرح پار ہے مہمان اگر ضرورت کے اعتبار سے کبھی آئے تو جو موجود ہوں وہ اس کے سامنے رکھ تو بس کافی ہے اس طرح کا تکلف برتنا اور اتنے سارے یہ لاکے ڈشز لاکے سامنے رکھنا فضول خرچی کرنا اور پھر مصیبت میں مقتلا ہوئے میرے ایک ساتھی میں نے دیکھا وہ بڑا مہمان نواز ہی کیا کرتے تھے لیکن اخیر میں اس اعتبار سے وہ مقتلا ہوئے کہ نہ پوچھیں بچوں کی تعلیم تک رہ گئی اس شعبازی میں تو اس سے بچنا چاہیے حرام سمجھ کر اس سے بچیے یہ کوئی چھوٹا مدہ گناہ نہیں ہے یہ شیطان وارا کام ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے بچنے کی تحفیق عطا فرمائے آپ کسی کے مہمان بن کر جاؤ بھی تو انہیں سمجھاؤ آپ تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو آپ بنا رہے ہو بس وہ ہی ہم کھا لیں گے یہ کیا ایک ریوان چل پڑا ہے کہ نہیں یہ لاؤ یہ لاؤ اور اس کے بعد پھر کیا لوگ شکیر کرتے ہیں معاش کی تنگی ہے تنگی ایسے ہی نہیں آتی اس کا سیرہ جو ہے وہ پیچھے سے جڑا ہوا ہوتا ہے آپ جب اپنی خوشحالی اور آسورتی کے وقت اسراف سے کام لیں گے تو جب ایسا ماہول آئے گا تو آپ کہاں سے لاؤ گے اسے لیں تو اعتدال بڑھتے ہیں انشاءاللہ اعتدال بڑھتنے سے یہ ہوگا کہ تنگی کا وقت بھی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں تکلف سے بڑھتی ہیں بچی ہر چیز میں باتوں میں بھی تکلف نہیں صحابہ کے بارے میں آتا ہے اقلہم تکلفا وہ بہت کم تھے تکلف میں کرتے ہی نہیں تھے تکلف ہمانے حضرہ خیلیت یہ وہ بات چیت میں بھی آپ صحابہ یہ وہ میں ہمارے ہاں سگرام گنے میں دیکھتا ہوں یہی حال ہے جبکہ ایک جو اپنی زبان ہے اسی میں بات کرو تم یہاں پہ آپ لا رہے ہوئی دمیانسی اوردو مزاج شریفیں اور نا جانے کیا کیا اس طرح کے تکلف بڑھتنا یہ غیر اسلامی طریقہ ہے جہاں جس اعتبار سے جو ماحول ہیں اس کے اعتبار سے رہیے بے تکلف بن کر تکلف تو یہ منافق کی پہچان ہے ایمان کے منافق چیز ہے تو بس میں یہی کہنا چاہتا تھا اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس حقیقت کو سمجھنے والا بنائے اور تکلف سے بچنے والا بنائے مہمان کے لئے ہم اکرام ضرور کریں ان کی تعظیم ان کا انتظام ضرور کریں لیکن تکلف سے پورے طور پر بچیں یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریمات ہیں جزاکم اللہ السلام علیہم ورحمت اللہ اللہ